السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شاہی ٹکرے کس طرح بنتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے میں نے بریٹس جو تھیں ان کو میں نے گولڈن کر دیا ہے بلکل اب یہ بلکل ڈرائے ہو کر گولڈن ڈیپ فرائے میں نے ان کو آئل میں کر دیا ہے اس کو کرنے کے بعد میں نے اب جو دودھ اپنا لیا تھا وہ میں نے اولیپرز کے ٹو دو لیٹرز کے ہیں یہ میں نے لیے ان کو میں نے گرم کیا مطلب ہلکا سا پہ لیکن اس کے اندر میں نے شکر ڈالی بادام پستے جو گرائن کر کے میں نے ڈالے اور کچھ میں نے یہ رکھتی ہیں جو اوپر سے ریکوریٹ کریں گے اس میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ وہ دودھ میرا ماشاءاللہ اوبالہ بھی اس کا آگیا ایک طریقے سے وہ ماہوے کی طرح بن چکا ہے اس کو میں نے کافی ہلکی آگ پہ کافی دیر اس کو میں نے پکایا ہے اب وہ جب پک گیا ہے تو یہ یہاں سے ڈیپ فرائی آئل میں کر کے میں نے یہ بریڈز رکھتی ہیں ساری اب ان میں میں وہ دودھ ڈالوں گی جس میں میں نے شکر بادام پستے ڈالے ہیں اور ان کو ایک دو گھنٹا ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ساری جو بریڈ ہے وہ دودھ کو جز کر لے گی تو اس کے بعد آپ سرف کریں اپنے گیسٹ کے سامنے اس کو تو پھر آپ دیکھیں گئے کتنے لذیذ بنتے ہیں میں ابھی آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ میں اس کے اندر وہ سرف نہیں مطلب دودھ میں ابھی آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں کہ میں کیسے کرتی ہوں دیکھئے نا اچھے کیونکہ گرم دودھ ہے تو میں نے ساتھ میں کپڑا بھی لگتیا ہے اپنے ہاتھ میں جلینا اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو دودھ ہے گرم یہ سارا اس طرح جا رہا ہے نیچے میں نے وہ بھی رکھ دیا تھا ایک سٹینڈ بھی ہاں اس طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ میں وہاں بھی اب کر لیتی ہوں تھوڑا سا گر گرے گا چادر پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بعد میں کر لیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں سارے دودھ میں بادام پستے بھی آرہے ہیں یہ ساری چیزیں آرہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دو تین گھنٹے کے بعد تو آپ کو توچھ لیں کہ یہ کتنا اچھے طریقے سے ان کو جسپ کرے گا پورا جب میں نے ساتھ میں ایک اور ٹیچ بھی بلائے گی تھی میں تھوڑا سوس میں بھی ڈال دیتی ہوں پھر میں باقی اس کو فلنگ کرتی ہوں اب تھوڑا سوس میں اس طرف کروں گے یہ کھانے کے بعد اتنے لذیز بن جاتے ہیں بڑے ایزی ہوتے ہیں اب کچھ لوگ ان میں انڈے سے بناتے ہیں شاہی ٹوکری لیکن کیونکہ مجھے انڈے والے پسند نہیں ہیں تو میں ہمیشہ اسی طرح بناتے ہوں وہ انڈے میں بنانے سے کھلکی سی کھوشپور انڈے کی آتی ہیں جو ہر کسی کے اپنی پسند ہے میری پسند میں یہ ہوتا ہے اس کو نہیں بناتے ہوں اب میں اس کو دیکھیں سیدھا جو چمچ ہے یہ بارہ اس سے میں تھوڑا سا یہ ڈپ کر دوں گی انڈے کو کہ جہاں جہاں وہ رک گئی ہیں وہ بھی اندر وہ ڈپ ہو جائیں اب یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہو رہا ہے اب ہم ان کے اوپر ڈیکوریٹ کر دیں گے اب یہ ماشاءاللہ ابھی تو آپ کو یہ دودھ بہت لگ رہے لیکن تھوڑے آدھے گھنٹے کے بعد یہ سارا اس کو جرس کر لے گا اور اس کو یہ جرس کرے گا تو آپ اس کے پر لذت دیکھیں گے وہ انشاءاللہ طرح بہت اچھی ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم اس پر کیا کریں گے کہ یہ جو میں نے رکھے تھے جو میں نے بچکے تھے وہ میں نے اس کے اندر کر دینے ہیں تو یہ جتنی ڈرائی فروٹ آپ کر کے اس کو کریں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا یہ کھول دیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں دعوت کے لئے یہ آپ کی جو ڈیش ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کافی ہوتی ہے اچھا اب جیسے ہم اس کو اٹھائیں گے کھائیں گے تو ہمیں یہ اس طرح ایک ایک کر کے مطاب اٹھائیں یہ میں آپ کو بھی طریقہ دکھاتے ہیں اور سمجھا دیتی ہوں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں پڑتی ہے اور ہم اس کو اس طرح اٹھا لیتے ہیں وہ نہیں اٹھانا چاہیے اس طرح اوپر سے ایک ایک کر کے وہ تو پھر پلیٹ میں آپ چاہ رکھیں اور پھر اس طرح کر لیں لیکن اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ سائیڈ میں اس اٹھائیں گے جیسے ہم چاوال ہی نکالتے ہیں ایک بڑا چمچ آپ لیچے گا یہاں سے آپ اٹھائیں گا ایس کریم کی طرح جیسے ہم سائیڈ اٹھانا بھی نہیں چاہیے اس کو یہ آپ سائیڈ سے یہاں سے اٹھائیں گا پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہر بائٹ میں ایک لہزت آتی جائے گی ان ساری چیزوں کی اور اتنا میں نے اس میں درائی فروڈ اور مابا ڈالا ہے یہ دودھ میں بھی ماشاء اللہ بہت ہے اور اوپر سے بھی اس کا جا رہا ہے یہ بہت ہی اچھا اور لازیس یہ شاہی ٹکرے بنتے ہیں اور سردیاں ہیں اور دعوتیں آپ اپنے گھر میں اس کو بناائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مہمانوں کو بہت بسند آئے گی ایک میں نے ڈان کی فل بڑی بریٹ لے لی تھی اور میں نے ایک کپ شکر کیا لیا تھا جو میں نے دودھ میں ہی پکا لیا ہے اب یہ دودھ میں ہی ہمارا سارا پک چکا ہے اب یہ بھی بن گیا ہے وہ بھی بن گیا ہے دو دیشیں میری ماشاء اللہ بن گئی ہیں اس میں کیونکہ ایک چھوٹی رکھ دینی چاہیے کہ کوش سکت فیملی کا بڑا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کھا لیں تو اگر ہم اس میں سے نکالیں گے تو پھر یہ سمجھ نہیں ہے ان بیلنس ہو جائے گا سارا تو اس لئے اس طرح کرنا چاہیے تو یہ ماشاء اللہ میرے شاہی ٹکرے بن چکے ہیں تو میں نے پھر اس طرح ریڈی کر دیا ہے اب آپ انشاء اللہ یہ بنایا ہے اور اپنی فیملی کو کھلائیں دیکھیں آپ کو کتنے اچھے رگیں گے یہ کھانے میں بھی بہت لازیز ہوتے ہیں یہ اور اب یہ میں نے اس کی نیچ آپ نے دیکھا ریک رکھ دیا ہے کیونکہ ڈائننگ ٹبل ہے تو یہ ابھی ماشاء اللہ سب گرم ہے تو اب اس سے ہوا یہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر ہم رکھیں گے یہاں ہی پر اور ان کو ہم کسی چیز سے کور کر دیں گے ڈالنے کا دودھ کو جو سمجھ ڈالتے ہیں چھانتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی کور کر دیں گے اور پھر جب یہ تھنڈے ہو جائیں آپ فرچ میں رکھتے ہیں اور پھر جب آپ کو مہمانوں کے آگے سرف کرنا ہو تو آپ کر لیں اور یہ ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں ابھی تو سردیاں ہیں اگر اپنے ایک دو گھنٹہ باہر بھی رکھا تو ابھی یہ صحیح ہے لیکن گرمیاں ہو تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا ہو جائیں ٹھنڈے تو آپ فرچ میں رکھتے ہیں اور اگر آپ کو ایک دو گھنٹہ پہلے اپنے ریگریس کے لیے بنا کر رکھتے ہیں تو وہ بنا لیں اور پھر آپ ان کو شام کی چاہ کے ساتھ دیں اور رات کو دینر میں دیں ان کے کھانے کے پاتھ تو بھی بہت اچھے لائیں گے تو یہ ہے ہمارے آج کی بہت ہی ایزی شاہی ٹکری کی ریسپی اور انشاء اللہ آپ لائک کریں کمینس دیں سبکرائب کریں اور چینل کو اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کوئی کیسے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ